اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں کافی ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمارے چار پانچ ٹاپکس ہوں گے بہتیل سے چیزیں شیئر کروں گا سب سے پہلے FTSC ری بیلنسنگ کیا ہے یہ جو سوشل میڈیا کو بے ڈسکرشن ہو رہی ہے بھی یہ FTSC ری بیلنسنگ کی وجہ سے ہماری مارکٹ نہیں چلی ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے انفلیشن کو ڈسکرس کریں گے دی جی کسی اپر کیپ اوپا فرائیڈے کو اس کو ڈسکرس کریں گے ٹی آر جی اور آئی بیکس کی جو سٹوری ہے اس کو ڈسکرس کریں گے اور ہماری مارکٹ نے کیوں نہیں پرفارم کیا حالانکہ انٹرس ریٹ کی اتنی بڑی نیوز آئی کہ انچینج رہا اور مارکٹ نے پرفارم نہیں کیا تو اس وجہ کو بھی دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ سے جو میں نے پرامس کیا تھا لانگٹرم انویسمنٹ کو لے کے ایک بری ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا ایک پروپر بڑی ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے شاید آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کی ویڈیو ہوگی جس کے اندر لانگٹرم انویسمنٹ کو لے کے مطلب اینگل سے دیکھا جائے گا جو ہماری سٹاک مارکٹ کے اندر چار اس کے پارس ہوں گے جو لانگٹرم انویسمنٹ کو لے کے سکیم کیا جاتا ہے اس کی جو لانگٹرم انویسمنٹ کی ویابیلٹی ہے ہماری مارکٹ میں اس کو دیکھیں گے اور لانگٹرم انویسمنٹ کا ایکچولی سائیکل کتنا ہے ہمارے مارکٹ میں اس کو دیکھیں گے اور جو میری سٹریٹیجی ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ چیئر کروں گا یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سے ہمارا جو نیا چینل ہے پاکستان ٹریڈنگ اکیڈمی یہاں پہ اس چینل پہ یہ ویڈیو دیکھنے کو نظر آئے گی انشاءاللہ سے کل شام کو اور اس چینل کو آپ فالو کر لیں اس چینل پہ آپ کو لرننگ سے ریلیٹڈ بہت سارا میٹریل ملے گا یہاں پہ لرننگ والی ویڈیوز آپ کو صرف ملیں گی اور انشاءاللہ سے وہ کانٹنٹ ملے گے جو ہمارے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا جو پریکٹیکل لرننگ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی آپ یوٹیوب پہ جا کے پاکستان ٹریڈنگ اکیڈمی کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آجے گا اس کو آپ سبسکرائب کر لیں فالو کر لیں نہیں تو لنک ڈسکرپشن میں بھی شاید ہوگا تو وہاں پہ آپ دیکھیں لنک کو تو وہاں سے فالو کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس کو دیکھتے ہیں ایفٹی ایس پہ ری بیلنسنگ یہ کیا ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں اچھا جی فرائیڈے والے دن گورے نے تقریبا سات ملین ڈالر کی جو ہے سیلنگ کی ہے جس کے اندر مینلی فائیف ملین ڈالر کا بینک اس نے سیل کیے اور سیمنٹس میں اس نے ایک ملین ڈالر کی سیلنگ کی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گورے کی سیلنگ تھی اس وجہ سے مارکٹ نے پرفارم نہیں کیا میرے خیال سے یہ وجہ نہیں تھی کہ مارکٹ نے پرفارم نہیں کیا کیونکہ اس کے پیرلل میں دیکھا جائے تو نیوز بہت بڑی تھی انٹرس ریٹ آپ کا دو پرسنٹ ایکسپیکٹیشن تھی دو پرسنٹ نہیں ایک پرسنٹ نہیں بڑا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی نیوز جتنا مرضی بڑا سیلر ہونا جب اچھی نیوز آتی ہے تو وہ کھا جاتا ہے باہر جو ہے تو خیر اس کو جا کے آگے جا کے دیکھیں گے FTSC کے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں FTSC بیسیکلی جسنا سے اس کو سمپل ٹرم میں اگر ہم سمجھے نا جسا سے MSE کا انڈیکس ہے اور وہ مختلف دنیا کی جو سٹاک مارکٹس ہیں اور اس میں ٹریڈ ہونے والی جو کمپنیز ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھتا ہے اور اس کو میئر کرتا ہے مختلف کرائیٹیریز کی بیس کے اوپر اس کے کیپلائیزیشن کی بیس کے اوپر ویلیشن کی بیس کے اوپر بلکل اسی طرح سے FTSC انڈیکس بھی جو لندن بیس انڈیکس ہے تو یہ بھی دنیا کے مختلف جو سٹاک مارکٹس ہیں اور ان میں ٹریڈ ہونے والی جو کمپنیز ہیں ان کو یہ دیکھتا ہے ان کی پرفارمنس کے بیس کے اوپر ان کو اس انڈیکس میں ایڈ کیا جاتا ہے اور ڈیلیٹ کیا جاتا ہے لاسٹ جو اس کا ریویو تھا وہ 30 آگسٹ کو ہوا جس طرح سے MSE کا ریویو ہوتا ہے کمپنیز کو ڈیلیٹ یا ایڈ کیا جاتا ہے مختلف کرائیٹیریز کی بیس کے اوپر تو یہ جو ریویو ہوا تھا یہ مارکٹ کی بیس کے اوپر ریویو ہوا کہ کس کا مارکٹ کیپ انکریز ہوا یا ڈیکریز ہوا تو جن کا مارکٹ کیپ بڑا ان کو ایڈ کیا گیا اور جن کا ایک جو انہوں نے کرائیٹیریہ رکھا ہوا ہے مارکٹ کیپ کا اس سے نیچے آیا تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو FTSC کے اندر سب سے بڑی ڈیلیٹیشن جو ہوئی ہے نا ڈیلیٹ ہوا ہے جو سکرپ وہ ہوا ہے MCB اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ FTSC کے وہ فنڈ ہیں یہ آپ کے سامنے FTSC کے فنڈ ہیں جو پاکستان سٹاک مارکٹ کے جو سکرپس ہیں ان کے اندر ان کی ہولڈنگ ہے ان کے اندر یہ ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہی فنڈ ہیں جساں سے آپ شروع میں اگر آپ دیکھیں ڈی جی کے سی سیمٹ ہے نشات ملز ہے آدم جی انچورنس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ منشاہ میاں عمر اور منشاہ میاں حسن اور یہ سارے فنڈ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو سب سے بڑا فنڈ ہے FTSC کا جو پاکستان سٹاک مارکٹ کے سٹاکس کے اندر جس کی ہولڈنگ ہے وہ وین گوڈ گروپ ہے اس کی سب سے بڑی ہولڈنگ ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کے جو سکرپس ہیں FTSC کے اس کے اندر اس کی سب سے بڑی ہولڈنگ ہے تو اس کے پاس تقریباً دو کروڑ سے زیادہ MCB کے شیئرز تھے جو اس نے فرائیڈے والے دن آف لوڈ کیے کیونکہ FTSC FTSC سے MCB کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اچھا اس کو اب آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے سکرپس کو ایڈ کیا گیا اور ڈیلیٹ کیا گیا جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے سکرپس ہیں وہ جن کو ڈیلیٹ کیا گیا کسی کو لارج کیپ سے نکال کے میڈ کیپ میں ڈال دیا گیا کسی کو میڈ سے نکال کے جو سمال کیپ ہے اور کسی کو سمال سے نکال کے مایکرو کیپ میں ڈال دیا گیا تو یہ وہ تمام سٹاکس ہیں جن کو جن کی کٹیگریز کو چینج کیا گیا انگرو ہے ایفرٹ ایفرسی ایچ بیل ہب کو یہ سارے سٹاکس ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو اس کا ریویو ہوا پندرہ سپٹمبر سے یہ یہ ایفریکٹ ہونا تھا اس کا اور جیسا سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پندرہ سپٹمبر تھی اور ایم سی بی کے اندر سب سے زیادہ سیلنگ آئی ہے اور ایم سی بی کے اندر تقریبا تقریبا میرے خیال سے ڈائی کروڑ کا والیوم لگا ہے ایم سی بی کے اگر ہم سٹاک کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم ایم سی بی کے سٹاک کو دیکھیں تو دو کروڑ ستر لاک کی اس کی اندر ہمیں سیلنگ دیکھنے کو نظر آئی ہے یہ تقریبا پونے تین کروڑ شیئر بنتے ہیں اور اگر ہم اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو اتنی بڑے والیومز ایم سی بی میں کبھی لگے ہی نہیں یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ والیومز لگے تھے وہ بھی صرف دو کروڑ کے تھے لیکن اتنے بڑے پونے تین کروڑ کے والیومز لگے ہی نہیں تو یہ وینگرڈ گروپ جو ہے اسی کی سیلنگ تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم فردر آگے آکے دیکھتے ہیں تو آگے ہم مزید دیکھیں تو پی پی ال کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے میڈ کیپ سے اور اس کو ایڈ کیا گیا سمال کیپ میں ایم سی بی کو ڈیلیٹ کیا گیا سمال کیپ سے اور اس کو مایکرو کیپ میں ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے اور جو مزان ہے اس کو مایکرو کیپ میں ایڈ کیا گیا یہ نیو سکرپ ایڈ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ پی پی ال ڈیلیٹ ہوا ایم سی بی ڈیلیٹ ہوا ایمی بی ال ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جساں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ سٹاکس ہیں جن کو چھیڑا نہیں گیا وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جس کے اندر آپ یہ ایک لسٹ دیکھ رہے ہیں یہ سٹاکس کی جس کے اندر اے آئی سی ایل ہے اے آئی سی ایل ہے اے آئی سی ایل ہے سی ایل انرجی ہے ایف آئی بی ایل گلیکسو جی ایٹی ایم ہرسکول کل نیشنل فورڈ پی ایس اکس چل تو یہ سٹاکس ہیں جو سیم ہی رہے ہیں اچھا جی تو اس کے علاوہ اگر ہم انفلوز اور آؤٹ فلوز کی بات کریں یہ آپ کے سامنے انفلوز آؤٹ فلوز کا بھی چارٹ آپ کے سامنے ہے تو اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ منشن ہے کہ نائن ملین ڈالر کے آؤٹ فلوز ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ سے اور جس کی ہم نے جلک فرائیڈے والے دن دیکھی یہ پاکستان روپیز میں تقریب میں پونے تین ارب روپیہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ FTSC پاکستان اوپر لکھا ہوا ہے یہ FTSC پاکستان کا انڈیکس ہے مطلب جو پاکستان کے سکرپس ہیں اس کو اس کی پرفارمنس کو یہ انڈیکس دیکھتا ہے ٹھیک ہے جو ابھی 776 کے اوپر یہ ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہماری FTSC کے بارے میں ڈسکشن آگے چلتے ہیں انفلیشن کو ذرا ہم دیکھتے ہیں انفلیشن کو لے کے جو اگر میں کہوں کہہر برپا ہوا ہے یہ پچھلے ایک دن کے اندر پہلے بھی جو تھا وہ تھا اس کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے کم ہی کہیں نہیں آ رہی ٹھیک ہے سب سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول 26 روپے اور ڈیزل 17 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور جب پیٹرول اور ڈیزل کیونکہ یہ بیسک نیسیسٹی میں یہ چیزیں آتی ہیں دیکھیں ہمارے پاس نہ پیٹرول ہے ڈیزل ہے کروڈ آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو جب اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر کروڈ آئل کی پرائس دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے کروڈ آئل کا چارٹ ہے اور یہ وہ آئل ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ٹھیک ہے اور اس کا ایک سٹرانگ ٹرنٹ چل رہا ہے اور یہ 67 ڈالر سے چلنا شروع ہوا ہے اور ابھی 90 ڈالر کے اوپر یہ ٹریڈ کر رہا ہے اور کیونکہ ہم ٹوٹل ہی آئل کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جو امپورٹ بل بھی بڑھے گا جب امپورٹ بل بڑھے گا اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ہماری جہاں پر پھر آئل کی پرائسز بھی بڑھیں گی اور اس سے کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ بیس ہے یہ اس سے انفلیشن بڑھے گی بڑھے گی کیونکہ آپ جتنی بھی ٹرانسپورٹ دیکھیں لیں ٹرانسپورٹ کے اندر آپ فروٹس ہوں ویجیٹیبل ہو کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر مطلب پیٹرول کا عمل دخل ہوگا ٹھیک ہے فیول کا عمل دخل ہوگا اور اسی لیے یہ سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے انفلیشن کو بڑھانے یا گھٹانے کے اندر اسی طرح سے آئی ایم ایف نے آج ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مطالبہ کیا ہے کہ پنتالیس پرسنٹ گیس کی پرائسز بڑھائی جائیں اور اس طفعہ صرف جو فیکٹریز اور ملز ہیں ان کی نہیں باقی جو تنور ہیں یا چھوٹے چھوٹے کارہانے ہیں ہوتلز ہیں ان کی بھی گیس کی جو پرائسز ہیں بڑھائی جائیں گی ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا اور جساں سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خاد کے کارہانوں اور سٹیل انڈسٹری کے لیے بھی گیس مہنگی کرنے کا مطلب انہوں نے مطالبہ کیا اور امکان ہے کہ یہ گیس مہنگی ہو تو جب گیس مہنگی ہوگی خاد والوں کے لیے فرٹیلائزر کے لیے سٹیل انڈسٹری کے لیے تو کیا ہوگا ان کے ظاہری سے بات ہے جو کاؤسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھے گی اور ان کی ارننگز کم ہوں گی اور ان کی ارننگز کم ہوں گی تو پھر جو لارڈ سکل مینفیکچرنگ کیا کم ہوگی اور جی ڈی پی کے اوپر فرق پڑے گا آپ کے جو کہ ابھی 0.29% پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ کافی مطلب نیگٹیو خبریں ہیں گیس کو لے کے اور پیٹرول کو لے کے آگے اگر ہم چلیں تو ہم اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈی جی کیسی کو دیکھتے ہیں کہ ڈی جی کیسی نے اپر کیپ کیوں لگایا فرائیڈے والدین جبکہ اگر دوسرے جو سٹاکس ہیں سیمنٹ کے جو اچھے سٹاکس ہیں اس سے اچھے سٹاکس ہیں پائنیئر چرات اور بیسٹ وے اور میپلیف یہ اس سے اچھے سٹاکس ہیں اگر فنڈمنٹلی رائٹ ناؤں دیکھا جائے تو اگر ہم ڈی جی کیسی کو دیکھیں نا تو ڈی جی کیسی کا جو ریوینیو ہے جو اس کا پریویس ایرلی ریزرٹ آیا ہے تو اس کا ریوینیو انکریز ہوا ہے تھوڑا سا بارہ پرسنٹ تقریباً اس کی سیلز انکریز ہوئی ہے اکسٹھ ارب تھی دو ہزار بائس میں اور اس دفعہ ستر ارب پہ پہ پہنچ چکے لیکن اس کو جو مار پڑی ہے سب سے زیادہ وہ اس کو پڑی ہے فائنیس کاؤس کی پیجزت سے اب یہ یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو انٹرس ریٹ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے کس طرح انڈرسٹری کو ڈنٹ پہنچتا ہے کس طرح سے ان کی ارننگز کام ہوتی ہیں پھر وہ سٹاک مارکٹ کو پر ریفلیکٹ ہوتی یہ چیز پھر وہی چیز ہماری جی ڈی پی کو افیکٹ کرتی ہے تو یہ انٹرس ریٹ مین چیز ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کی تقریباً پونے چار ارب کی فائنیس کاؤس تھی جو مطلب انہوں نے ڈیٹ لیا ہویا ہے کرزے لیا ہویا ہے اس کے اوپر جو سود دیتے تھے یہ پونے چار ارب تھا اور ابھی اس سال مطلب ایک سال کے اندر اندر وہ ڈبل ہو گیا ہے وہ تقریباً سات ارب بیس کروڑ پہ وہ جا چکا ہے جس کے ویسے ان کو سب سے زیادہ ارننگ کے اوپر ان کی ہٹ پڑی ہے پچھلے سال جو ان کی ارننگ تھی وہ سات روپے پر شیئر تھی اور اس دفعہ آٹھ روپے ایل پی ایس آئی ہے مطلب سات روپے ارننگ سے آٹھ روپے ایل پی ایس آئی ہے جس کی ویاسے پھر آپ کو پتا ہے اگر ہم ڈی جی کیسی کے چارٹ پر چلیں سمجھنے کے لیے کہ کیوں اس اس نے اپر کیا اچھا جی اگر ہم یہاں پہ ڈی جی کیسی کا چارٹ دیکھیں فرسٹ آف آل جو مارکٹ نے پرفارم کیا ریسینٹلی جولائی کے مہینے میں اس میں ڈی جی کیسی نے جو پرفارم کیا ڈی جی کیسی نے تقریباً 47 پرسنٹ کا گین لیا ٹھیک ہے 47 پرسنٹ کا اپنے بوٹم سے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ڈی جی کیسی جہاں سے چلا تھا وہیں پہ واپس آگیا کیونکہ اس کا ریزرٹ بڑا آرہ تھا اور جو مارکٹ کو موو کرتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں پہلے پتا ہوتی ہیں اور سکرپ نے پہلے ہی گرنا شروع کر دیا ریزرٹ آیا تو اچھی خاصی اس کو مار پڑی فلور لگا اور اگلے دن اس نے اپنا بوٹم لگا لیا کیوں کیونکہ پہلے ہی سٹاک کی جو پرائس ہے وہ آرہی بہت زیادہ گر چکی تھی جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا وہیں پہ وہ واپس آگیا اب یہاں پہ اس کو سمجھنے کے لیے جو کیپ لگا اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں نا پائنیئر کو تو اب پائنیئر کو دیکھیں تو پائنیئر جہاں سے چلا تھا ٹھیک ہے تو پائنیئر کو دیکھیں تو پائنیئر سیمنٹ جو ہے اس نے ایک سو بیس پرسنٹ کا گین دیا ہے ٹھیک ہے اپنے بوٹم سے جساں ڈی جی کے سی نے فورٹی سیمنٹ پرسنٹ کا گین دیا ہے لیکن سب سے انٹرسنگ چیز کیا ہے کہ پائنیئر سیمنٹ نے کریکٹ جو کیا ہے وہ صرف دس پرسنٹ تقریباً کریکٹ کیا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کتنا کریکٹ بنتا ہے یہ اٹھارہ پرسنٹ سوری اٹھارہ پرسنٹ پائنیئر سیمنٹ نے کریکٹ کیا ہے لیکن اگر ڈی جی کے سی کو دیکھیں وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ واپس آگیا ہے وجہ کیا ہے کہ پائنیئر سیمنٹ کا ایک کمپیریزنٹ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پائنیئر سیمنٹ کے اگر ہم فنڈامنٹلز دیکھیں تو وہ بہت بہتر ہیں ارننگز بہت بہتر ہیں اس کی جو فائننس کارس ہے وہ بہت کم ہے اب جو ڈی جی کے سی ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ سب سے برا پرفارم کیوں کرتا ہے پورے سیمنٹ سیکٹر میں کیونکہ اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے پورے سیمنٹ سیکٹر میں وہ ڈی جی کے سی کے اوپر سب سے زیادہ ہے جو اچھی کمپنیز ہیں سیمنٹ کی ان کی بات کر رہا ہوں جساں سے لکی ہے پائنیئر ہے چرارٹ ہے بیسٹ وے ہے کوہارٹ ہے میپلیف ہے یہ اچھی کمپنیز ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جس کمپنی پر ڈیٹ ہے نا وہ ڈی جی کے سی ہے تو جب انٹرس ریٹ بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ مار ڈی جی کے سی کو پڑھتی ہے سب سے جلدی ڈی جی کے سی نیچے آتا ہے تو اب جب ڈی جی کے سی کا ریزرٹ بورا آنا تھا تو اس سے پہلے ڈی جی کے سی اپنے بارٹم کے قریب آ چکا ہوا تھا اور ایک فلور مار کے اس نے اپنا بارٹم لگا دیا تو جب نیوز آئی کہ فرائیڈے والے دن کے انٹرس ریٹ نہیں بڑھ رہا بھئی تو سب سے پہلے ڈی جی کے سی نہیں اپر کیاپ مارا کیونکہ انٹرس ریٹ نہ بڑھنے کی وجہ سے اسی کو سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوگا بینیفیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا مزید لاؤس نہیں بڑھ رہا ٹھیک ہے مطلب انٹرس ریٹ نہیں بڑھے گا تو اس کا مزید جو فائنس کارس رہا وہ نہیں بڑھے گی تو اس لیے اس نے اپر کیاپ کیا اور یہ آرہیڈی پرائیس بھی اس کی اتنی زیادہ نیچے آ چکی تھی پائنی اور چرات اور میپلی وغیرہ نے اپر کیاپ اس لیے نہیں کیا انہوں نے اتنا نا کریکٹ کیا تھا اور نہ اس طرح سے فائنس کارس نے ان کو ڈنٹ مارا ٹھیک ہے تو یہ وجہ تھی ڈی جی کے سی کے اپر کیاپ کرنے کی ادر وائز کوئی ایسا سونا نہیں نکلایا ڈی جی کے سی کے اندر سے اچھا جی نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹی آر جی اچھا اب ٹی آر جی کا آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بڑی خبریں چال رہی تھیں کہ آئی بیکس جیسا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آئی بیکس کا جو ریزرٹ آیا وہ ریزرٹ آنے کے بعد تقریباً تیس پرسنٹ ایک دفعہ اس نے گیپ ڈاؤن اوپننگ دی تیس پرسنٹ اوپن ہوتی مائنس ہو گیا اب آئی بیکس کا ٹی آر جی کے ساتھ کیا تعلق کیا کیونکہ ٹی آر جی جو انٹرنیشنل ہے اس کا جو ریوینیو آتا ہے تقریباً یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایٹی سکس پرسنٹ جو ارننگ ہے وہ آئی بیکس سے آتی ہے اب آئی بیکس جو ہے اس کو اتنی زبردست مار پڑی مار کیوں پڑی کہ جو اس کی ای پی ایس ایکسپیکٹ کی جاری تھی وہ 0.50 سینٹ تھی اور آئی کتنی وہ 0.33 تقریباً اس کی ارننگ آئی تو ایکسپیکٹیشن سے بہت کم ریزرٹ آیا تو آئی بیکس کو مار پڑ گی اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگلے دن ٹی آر جی فلور لگ جائے گا ظاہری سی بات ہے ٹی آر جی کی جو ارننگ ہے وہ 86% آئی بیکس سے ڈرائیو ہوتی ہے تو مار تو پڑنی چاہیے اب یہ دیکھیں اسی دن یہ جو رات والے دن میرا رپلائے ہے یہ ہمارا جو پرائیویٹ کمیونٹی ہے اس کے اندر میں نے یہاں پہ بتایا ہویا کہ ٹی آر جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل اس کو زیادہ ڈنٹ نہیں پڑے گا وہ زیادہ نیچے نہیں جانے والا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کلیرلی مینشن ہے یہ اگلے دن ٹریڈنگ شروع ہونے سے پہلے رات والے دن یہ میرا میسیج ہے اور یہاں پہ میں مینشن کر رہا ہوں کہ جب اس کا ٹی آر جی کا ریزرٹ آنے والا ہوگا شاید تب اس کو ڈنٹ پڑے گا کل نہیں اس کو ڈنٹ پڑے گا تو کافی لوگیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹی آر جی کل فلور لگ جائے گا مارکٹ کے مومنٹم کو حراب کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نیچے گیا ریکاور رو کے واپس اوپر آگا لیکن ریزرٹ اس کا اچھا نہیں آ رہا اور نو ڈاؤٹ اس کے قریب ہو سکتا ہے اس کو مار پڑے اور اگر ہم اس کا ذرا چارٹ دیکھیں تو چارٹ میں ٹی آر جی نے ہمیں کیا دکھایا کہ ایک زبادس قسم کی ڈاؤن سائٹ پہ اس نے لیک بنائی ایک سو چوبی سے گرا اور ایٹی ایٹ پہ آیا اس کے بعد ابھی تک اگر اس ایریا میں دیکھیں نا اب ایف اینڈ بٹس یہاں پہ بہت ہوتے ہیں ٹیکنیکلز والی یہاں پہ لے کے ایف اینڈ بٹس بہت کرتے ہیں کہ بہت میجر ایریا یہ بریک ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا تو اب دیکھیں اگر کسی سٹاک کے اندر فنڈمنٹل شفٹ آ رہا ہے اگر کوئی اس کا ریزرٹ یا اس کے اندر فنڈمنٹل کوئی تبدیلی بہت بڑی آ رہی ہے نیگیٹیو آ رہی ہے تو جو کنسولیڈیشن ہوتی ہیں ایک انیلیسز کر کے بتا رہا ہوں اپنی ریسرچ ضرور کریں جو بھی اس کے اندر آپ نے ڈیسیزن لینا ہے تو اگر اس کے اندر اتنا بڑا فنڈمنٹل شفٹ آتا ہے اس کی ارننگ اتنی شرنگ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو کنسولیڈیشن اس کے بعد نیچے بریک کر کے تو پھر نیکسٹ جو میجر ایریا ہے وہ سیونٹی ٹو کے آس پاس کہیں پہ پھر آپ ٹی آر جی کو دیکھیں اسی لیے یہی وجہ تھی کہ ٹی آر جی ابھی تک پرفارم نہیں کر رہا تھا جو ابھی جا کے آئی بیکس کی ارننگ ہمیں دیکھیں اندازہ ہوگا ہے ٹھیک تو ٹی آر جی کے ریزرٹ کے قریب تھوڑا محتاط رہیے گا جو سپتمبر کے انڈ پہ آ رہا ہے اب مارکٹ کو جا کے دیکھتے ہیں کہ مارکٹ نے کیوں نہیں پرفارم کیا تھا جو ہمارا لاس ٹاپک ہے تو ہم نے ری بیلنسنگ کو بھی دیکھ لیا انفلیشن کو بھی ڈی جی کیسی اپر کیپ کیوں لگا ٹی آر جی آئی بیکس کی جو سٹوری ہے اس کو بھی اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور مارکٹ نے پرفارم کیوں نہیں کیا اس کو اب دیکھتے ہیں پریویس ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی جب انٹرس ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرس ریٹ کو انچینج رکھا ہے ٹھیک ہے یہ اگلا سیشن ٹریڈ ہونے سے پہلے آپ کو بتایا تھا مارکٹ کی مومنٹ دیکھنے سے پہلے بہیویر دیکھنے سے پہلے بتایا تھا یہ چھائیزار آٹھ سو اور چھوالیس سار پانسو یہ آپ کو رینج دی ہوئی ہے مارکٹ کی اور اس کے باہر فیلال مارکٹ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ بہت پوزیٹیو نیوز ہے بہت اچھی نیوز ہے لیکن مارکٹ کی رینج سیم ہی فیلال رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ٹیکنیکلز کو سمجھتے ہیں کہ مارکٹ کا انٹرس ریٹ انچینج رہا ہے اور صبح جا کے مارکٹ اس رینج کو نہیں بریک کرے گی ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں جو میں نے آپ کو مین پوائنٹ بتایا تھا نا کہ مارکٹ اس رینج میں کیوں رہے گی یہ جو پچھلی کئی ویڈیو سے بتاتا آ رہا ہوں چیلیزار آٹھ سو اور چوالیزار پانسو اسی کی رینج میں فیلال مارکٹ کیوں رہے گی کیونکہ یہ جو آپ کی مارکٹ ہے جولائی کے اندر مارکٹ نے پرفارم کیا آگسٹ کے اندر مارکٹ ولٹائل رہی اور یہ جتنی مارکٹ آپ کی گری ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہ ساری جو مارکٹ آپ کی گری تھی یہ اس وجہ سے نہیں گری کہ انٹرس ریٹ بڑھنے جا رہا ہے رومرز ہیں کہ بھئی دو پرسنٹ انٹرس ریٹ بڑھنے جا رہا ہے اس وجہ سے یہ مارکٹ نہیں گری یہ پھر کہہ رہا ہوں کلیرلی کے انٹرس ریٹ کی ویسے یہ جتنی بھی مارکٹ آپ کی گری ہے یہ نہیں گری یہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی تب بھی آپ کو کہا تھا کہ دو دن پہلے مارکٹ سے نکل جانا گورنمنٹ جانے سے پہلے کیوں کہا تھا کسی وجہ سے کہا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہمیں ڈالر بڑھتا ہوا نظر آیا اس کے بعد بجلی کے بل بڑھتے ہوئے نظر آئے پیٹرول کی پرائسز بڑھتے ہوئے نظر آئی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو مسئلے تھے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو مارکٹ نیچے آئی یہ آئی پلٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے پھر جو لاسٹ کینڈل آپ کی بنی جو اٹھارہ سو پوائنٹ کی بنی یہ بھی جو ہماری فائنس منیسٹر ہے انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھئی میں نے یہ کیوں وزارت لے لی میں تو لے کے یہ وزارت پھرس گئی ہوں تو اس کی وجہ سے یہ پھر اٹھارہ سو پوائنٹ نیگیٹیو ہوگی مارکٹ مارکٹ نے جب یہ باٹم لگایا چاہوالی سہار پانسو کا تب بھی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہ چوالی سہار پانسو کا بٹم فیل حال نہیں ٹوٹے گا مارکٹ کا مارکٹ سسٹین کرے گی اور یہ جو دونوں رینجیز ہیں ہور سکتا ہے مارکٹ دونوں سائٹ پر ٹیسٹ کرے لیکن سٹریٹیجی سیم رہنے چاہیے جو ہماری پچھلے چھے ہفتے سے ساتھ ہفتے سے سٹریٹیجی ہے کہ ویٹرنڈ ووچ کرنا چاہیے یہ وہ الحمدللہ سے انیلیسیز ہیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹفارمز ہیں مختلف ان کے اوپر یہ چیزیں دیکھنے کو یہ فور کراس دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کٹاگوری کے لیے اف اینڈ بٹس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ سے تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر سٹرک مارکٹ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے گری نہیں ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اتنا بڑا بلاسٹ بھی نہیں کرے گی مارکٹ اتنا بڑا اپسٹ بھی نہیں دکھائے گی مارکٹ تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ ری بیلنسیگ کی وجہ سے مارکٹ ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلی اگر ایسا ہے تو مارکٹ میں کم سے کم آنے چاہیے تھے مارکٹ کے اندر اگر آئے ہیں تو سیلنگ ہوئی ہے مارکٹ کے اندر اوپر اوپن کیا مارکٹ کو اگر ہم آرلی چارٹ جا کے دیکھیں نا مارکٹ کا تو یہاں پہ آپ دیکھیں مارکٹ کو یہاں پہ اوپن کیا گیا تین سو پوائنٹ تقریبا پلاس اوپن کیا گیا اور مارکٹ کا جو یہاں پہ ایک سیلنگ والی کینڈل بنائی گی انورٹڈ ہیمر بنائی گیا آٹھ ملین کی ایوریج تھی ایک آر کے اندر وولیم کی اور لگا کتنا چھبیس ملین لیکن وہاں پہ ٹوٹل سیلنگ ہوئی اور جو مارکٹ نے اپنا پری اوپننگ پہ ہائے بنایا ٹھیک ہے فرائیڈے کو اس کے بعد مارکٹ نے اس کو دوبارہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا مارکٹ سٹریڈ نیچے ہی گئی گیا اور ہائے وولیمز لگے نیچے ٹھیک ہے جو کہ سیلنگ کو شو کر رہا ہے اور سیلنگ کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ کہاں سے زیادہ سیلنگ ہوئی ہے بینکس کے اندر اور ایم سی بی کے اندر حاصل طور پر زیادہ سیلنگ ہوئی تو میرا ذاتی طور پر یہی خیال ہے اور یہی تجزیہ ہے کہ مارکٹ کی رینج فیلہ سیم ہی دے گی چھلیزار آٹھ سو اور چھوالیزار پانچ سو وولیمز جب انکریز ہوں گے پھر آپ اپنی سٹریٹیجی کو ریویو کریں گے اور ایک چیز آپ نے نہیں بولنی کہ جولائی میں جب مارکٹ اپنے پیک پہ تھی تب بتایا تھا آگسٹ وولٹائل رہے گا سپٹمبر اور اکٹوبر میں مارکٹ کنسولیڈیٹ کرے گی نہیں پرفارم کرے گی ٹھیک ہے یہ اس وقت بتایا تھا جب مارکٹ اپنے پیک پہ تھی لوگ بولش تھے مارکٹ بھی پچاسزار کر جائے گی اور کیا کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مارکٹ کے ٹاپ کے قریب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے ایکزٹ لے لینا چاہیے تو اپنی فیڈبیک سے ضرور آپ نے اگاہ کرنا ہے یہ جتنے بھی انیلیسز تروٹ رہے ہیں یہ آپ کو کیسے لگے آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ ہوا یا نہیں ہوا پاکستان ٹریڈنگ اکیڈمی چینل پہ کل ویڈیو دیکھنا نہ بولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ